ہم نے جو سنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مسبب الاسواب ہے یعنی آخری علت آخری قوز آخری سبب اللہ ہے اس کے نیچے اللہ نے جتنے بھی اسواب قرار دیے ہوئے ہیں وہ باقی سب سبب ہیں اسی طرح ہے لیکن مسئلہ کیا ہے جو آپ کے سمجھنے کی چیز ہے دنیا میں کوئی بھی سبب جس بھی نیچلے ترجے کا سبب ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی جب تک اذن خدا نہ ہو وہ سبب نہیں ہو سکتا جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سبب اللہ کے اذن کے بغیر سبب نہیں ہے کوئی سبب مستقلا سبب نہیں ہے کوئی واسطہ مستقلا واسطہ نہیں ہے اب اللہ کے بنائے ہوئے جس واسطے سے میں مدد لے رہا ہوں یہ اللہ سے مدد ہے یہ اس واسطے سے مدد ہے یہ اللہ سے مدد ہے اللہ نے مجھے اذن دے رکھا ہے کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو میں کہہ دوں یہ کام میں کر رہا ہوں اگر کوئی کام میں کر رہا ہوں تو میں تو کام نہیں کر سکتا بغیر اللہ کی قوت کے بغیر اللہ کی قدرت کے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن مجھے یہ اختیار دیا ہوا ہے اتنا مجھ سے کہا ہوا ہے کہ تو یہ کہہ سکتا ہے یہ کام میں نے کیا ہے تو آپ بھی مجھ سے کہہ سکتے ہیں فلان کام کر دو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو ایک دوسرے کی مدد صرف اللہ سے اب کہاں پہنچ گئے ایک دوسرے کی مدد کرو ولی اللہ سے مدد لینا تو بہت اونچا مرحلہ ہو گیا مومنین بھی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں پس ہم لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں اور اس کا کوئی منافعات نہیں ہے کہ مومن مومن سے مدد لے ہم امیر المومنین سے بھی مدد لے سکتے ہیں یہ بھی منافعات نہیں رکھتا ہے کہ ہم اللہ سے مدد نہیں لے رہے ہوں اچھا رسول خدا کو مدد چاہیے تھی ایک مارکہ ہے وہ حل ہو کے ہی نہیں دے رہا مشکل میں ہیں مشکل میں پھر مشکل کشا چاہیے مشکل کشا وہاں موجود نہیں ہیں کیا کریں بلائیں ان کو وہ تو آسان کام تھا ان کو تو بلانا ہے وہ آئیں گے اور وہ مشکل کشا ہی کر دیں گے لیکن ہمیں بھی تو کچھ بتانا ہے جو لوگ وہاں ہیں ان کو بھی کچھ بتانا ہے ان کو کیا بتایا کہ کل میں کسی ایسے رجل کو رایہ دینے جا رہا ہوں علم دینے جا رہا ہوں کہ جسے جو کہ جو یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ کرارا غیر فرار کل ایسے شخص کو میں علم دینے جا رہا ہوں جو مشکل کشا ہی کرے گا میں جو مشکل کشا کو بلا رہا ہوں جو مدد میں لے رہا ہوں یہ غیر اللہ سے مدد ہے یا اللہ سے مدد ہے یقیناً اللہ سے مدد ہے غیر اللہ سے تو مدد نہیں ہے اللہ سے مدد کیسی ہوگی وہ کون ہوگا جس سے آپ مدد لے سکتے ہیں اس کے لئے چار خصوصیات ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو چاہتا ہو دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہ رسول خدا کو چاہتا ہو تیسری کیا ہے کہ رسول خدا بھی اسے چاہتے ہوں رسول خدا اس سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہو یہ چار خصوصیت ہو گئی فضائل امیر المؤمنین میں اس سے بڑی فضیلت شاید کوئی ہو علی اللہ سے محبت کرتے ہیں علی کا سارا کردار واضح ہے کہ علی اللہ سے محبت کرتے ہیں علی رسول خدا سے محبت کرتے ہیں علی کا کردار واضح ہے اس کو دیکھیں کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ علی رسول خدا سے محبت کر سکتے ہیں رسول علی سے محبت کر سکتے ہیں بولنے والا خود رسول ہے اپنے دل کا حال جانتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں چوتھا جملہ کیا ہے اللہ علی سے محبت کرتا ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں رسول خدا رسول خدا اس بات کو کہہ کہہ سکتے ہیں اندازہ لگایا ہے جو علی کو عطا ہو رہی ہے اس سے اندازہ لگایا ہے کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے یہ اس محبت کی بات کر رہے ہیں جو ہم ابھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سب سے محبت کرتا ہے اس کی رحمت رحمانیہ سب کو شامل ہے وہ تو ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں کوئی ایسا نہیں تھا جس سے اللہ محبت کرے اور جس کے ہاتھوں اللہ فتح دے وہ صرف ایک ہے وہ کیسے پتا چلا رسول خدا جب تک اللہ خود نہ کہے تب تک رسالت معاف کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے اللہ نے کیسے کہا اللہ نے رسالت معاف سے کیسے کہا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں یعنی جب حبیب اور خدا کی گفتگو ہوتی ہے تو اس گفتگو میں جہاں بھی جہاں ذکر علی آیا ہے اس ذکر علی کی وجہ سے محمد کو پتا چلا ہے کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے تو اگر ہم علی کا ذکر کریں تو وہ عبادت نہ ہو یہ جو علی آئے اور مدد کی یہ اللہ کی مدد آئی ہے اسی لئے جب فتح ہو گئی اور آپ کو معلوم ہے اگر کوئی اچھا کام ہو جائے اچیومنٹ ہو جائے تو پھر اس کے کریڈٹ لینے والے بہت ہوتے ہیں اور جو بھی گئے ہوں گے خیبر سے واپس مدینہ میں اپنی بیویوں کو تو سب نے کہا ہوگا ہم نے فتح کیا ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہم نے یوں کر لیا سب کریڈٹ لینے والے بہت ہوتے ہیں اور جس نے کیا وہ کیا کہہ رہا ہے واللہی ما قلعتو باب خیدر بقوة جسمانیہ بل قلعتو بقوة ربانیہ واللہ کی قسم میں نے خیبر کے در کو ان ہاتھوں سے نہیں اکھاڑا بلکہ میں نے ید اللہ سے اکھاڑا ہے یہاں خود کر کے کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا وہاں حبیب کرتا ہے خدا کہتا ہے حبیب نے نہیں کیا یہ ہاتھ اور ہاتھ ہیں ان کے پاس جو قوت ربانیہ ہے اس قوت ربانیہ سے ہم مدد مانگتے ہیں